اگر عمران خان کے ڈاکٹر اندے تھے آپ جیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کاشیف عباسی نے نون لگی ہنیف عباسی کو لائیو شو میں سامنے بٹھا کر نواز شریف کے لنڈن باغ جانے کے متعلق ایسے تلق سوالات پوچھے کہ ہنیف عباسی ان میں سے کسی بھی سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے اور آئیں بائیں شائع کرنے لگے اس پر کاشیف عباسی نے ہنیف عباسی کی ایسی تاریخی چترول کی کہ مزا آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تحصیل سے بات کرتے ہیں چیف ایزیکٹیو اس سے کہتے ہیں اس ملکہ کون تھا عمران خان چیف ایزیکٹیو جو آ کے کہتا تھا کہ میں نے امریکہ میں کھڑے ہوگی کہ میں نے اسی اتارنا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر میاں صاحب کیسے جا سکتے تھے وہ رپورٹیں جو آئیں وہ رپورٹیں کیا وہ جیلی تھی ٹھیک ہے جی کن کے عمران خان کے ڈاکٹر اندے تھے عمران خان کے ڈاکٹر کے پینل نے وہ رپورٹیں دیکھی رپورٹیں دیکھی نا جاکہ اس کو اپنے ہسپیٹل میں نہیں کر رہا ہے چیف ایزیکٹیو وہ تھا وہ گیا اچھا خاجہ صاحب سے اختلاف کر رہے ہیں ہاں ہاں میرا اختلاف ہیں اگر تھا تو اس وقت کے چیف ایزیکٹیو نے یہ اجازت دی عمران خان نے ان کے لوگ خود تمام ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اجازت دی کیونکہ رپورٹیں سامنے ایسی تھیں ہاں تو پھر رپورٹیں دی تو رپورٹیں تو میری بات سنیں آپ کا ٹیسٹ کرنا اور بلڈ میں کسی دوسرے کا ڈالو اگر اتنی نلائک حکومت دی اگر اتنی نلائک وہ جو ایسی اتھا رہی تھی نہیں سر جو ایسی اتھا رہا تھا جو کھانا نہیں جانے دے رہا تھا خدا کے لیے وہ اتنا کم زور تھا نہ کریں ایسی بات بات وہ کریں جو لوگوں میں حضم ہو جائے بات آپ بھی وہ کریں جو کسی کو حضم ہو جائے لوگوں کو آپ کی باتیں حضم نہیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا میں نے آپ کے ساتھ فیکشن فگر سوالی پہتا ہے اگر میانی پہ تو قائم رہت ہے سوالی پہ قائم رہت ہے سوالی پہ قائم ہے دیکھیں میری بات سوالی اس ملک کی اندر آج میان واشف کی کارکردگی کو نکال دیں نکال دیں ملک کا نیروں میں چلا جائے گا شباز شریف کی نکال نکال کار کرتی ہے کوئی کام کار کرتی ہے شباز شریف کی آپ کس نے سوال رہا کس نے پاکستان کو ڈیفارٹ ہونے سے بچائے اگر کہیں آپ کی پارٹی کے لوگ جو چھوڑ کر گئے ان کے بیان سنا دے تھا کوئی ڈیفارٹ نہیں تھا وہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ ادھر مجود جب ہوتے تھے جن کی باتیں سنانے لگیں میں بتاتا ہوں وہ جو ادھر ہوتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ادھر میری صرف دیکھے کاشف صاحب میری طرف دیکھیں ادھر کیا دیکھ رہے ہیں پڑھانے لگا ہوں آپ کو اس کو میں پڑھتا ہوں کیوں نہیں پڑھتا ہے فیکٹس میرے نہیں ہیں میں میں فیکٹس بتاتا ہوں ابھی آپ نے انٹرو میں ایک اور بات کیوں وہ بھی فیکٹس بتاتا ہوں میری بات سنیں میاں صاحب نے جو ایک سو پانچ کا ڈالر کہا میاں نواز شیف صاحب نے حکومت چھوڑی روٹی دو روپے کی جب میاں نواز شیف صاحب نے حکومت چھوڑی آٹھ روپے کا یونٹ بجلی کا پینتیس روپے کا شباز صاحب کی بتائیں آپ یہ بات آپ بھی اپنی مرضی کا فیکٹ دیتے ہیں مرضی کا نہیں دیتے آپ نے نواز شیف صاحب کی کارگرگی ایک بات کی پینتیس روپے سن لیں کہنے دے نا باون روپے کی چینی سنتا جباون روپے کی چینی چھوڑ mystical روپے کی چینی چھوڑ بchepan لگا لیں چھوڑ سورے پیچاس پیسے کھاٹا بہتر روپے پٹرول بہتر روپے پٹرول بہتر روپے پٹرول پانچ اشاریہ تین ٹھیک ہے پانچ اشاریہ چھے پانچ اشاریہ چھے سر بعد میں جس توٹاً میں آپ آپ کی خاطر پانچ شیئرہ پانچ شیئرہ جیسا میں نے آپ کی خاطر ڈالر 155 ایک سو پانچ چلتی ہوئی لوگوں کے کاروبار کاشیب اس طرح نہیں فرماد آنی آگا کاروبار لوگوں کے فلورش کر رہے تھے پوچھنے کسی سے ملک میں تیس ارب ڈالر جو تھا وہ آپ کو سی پیک سے مل رہا تھا تیس ارب ڈالر اگلے سمان لگا کے بارہ انڈسٹرل زون لگنے تھے جو آپ نے ان سے بجلی کار لگوائے ہیں پھر شہباز شریف صاحب وزیراعظم بنے اور اعلان کیا انہوں نے آخر یہ کون تھا جس نے یہ بجلی امپورٹن فیور کے پر لگا کے جل گیا بعد میں جواب ملا سر وہ آپ ہی تھے چھوڑنے اس ٹیس کو اکانوی نام کی مددہ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر آپ نے نظام ٹھیک کرنا ہر چیز کو انویسٹیگیٹ کریں کسی جگہ آپ کمیشنز بنائیں تاکہ سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کون کیا کرتا رہا ہے چاہے وہ عمران خان صاحب ہو پرویز علائی صاحب ہو یا کوئی اور اور آگے جب چلیں گے تو اس میں شاید آپ کی ڈیلنگز بھی آئیں گی کہ آپ نے کس طرح ڈیلز کی ہیں الیکشن پر آجائیں الیکشن میں جانے سے پہلے کیونکہ آپ کہیں گے صاحب آپ نے کہا اور میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں شاید خاکان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں جیتی ہیں ان کو سننیں آج ہی انہوں نے یہ گفتگو فرمائیے صدا سننیں چوری شدہ مینڈیٹ ہے چوری شدہ مینڈیٹ ہے چوری شدہ مینڈیٹ ہے جو لوگ اسیمبلیوں میں باتے ہیں فارم فٹی سیون پر باتے ہیں فٹی فائیو کے خلاف ہے ایک اور ڈیویلپمنٹ ہے اسلامباد کی جو آپ کی سیٹے ہیں یہاں پر دو حلقوں میں مسلمان عواز کوکر صاحب الیکشن آٹے تھے آپ کو بتا ہی ہوگا انہوں نے آج اپنے وکیل کے ذریعے کہا ہے کہ میں اپنے فارم فٹی فائیوز لے کر بھی عدالت میں ہوں گا اگلی پیشی پر جس کے مطابق مسلم لی قرآن نہیں جیتی ہے تحریکہ انصاف الیکشن جیتی ہے میں کچھ بات کر دوں شاید کا کہا ہے باسی صاحب پر تو میں بڑے بھائیوں کی طرح ہمارے ساروں کے پچھ لیں میں ان پر کیا بات دوں لیکن ان کو بھی باتیں اس وقت جچتی تھی جب وہ میاں نو آشف وزیر عالم بنا رہے تھے یہ نظام آج ان کو پتا چلا ہے کہ پینتیس سال سے جو پارٹییں تھیں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی تھی آج پتا چلا ہے ادھر میری طرف دیکھیں بات تب ہے جب آج میں بیٹھ کے کہوں کہ میاں صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں شباہ صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں ٹھیک ہے دیں اس لئے میں اس وقت اللہ اللہ حافظ میرا کہنے سے مرحب نہیں ہے ایک کہنائے میں بات کرنا چاہتا ہوتا کہ پراولی بھی قائم رے سارا کچھ آٹھ دس وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جناب فلان کو ایکسٹینشن دے دوں ٹھیک ہے نجی ٹھیک ہے اس وقت نظام ٹھیک تھا یہ نظام ٹھیک تھا میرا کہنے سے مراد یہ ہے بھائی جن کہ ہمیں بات وہ کرنی چاہیے جو وقت پہ اچھی لگتی ہے وقت کے بعد اگر آج جورت میرے میں نہیں ہے نا تو کل نہیں ہونی چاہیے بس مختصر یہ دوسرے آپ نے کہا ایک سیکنڈ ہے ابھی الیکشن سے آگے نہیں جائیں الیکشن پر آ رہا ہوں کاکر صاحب سے آپ کی میں آپ کا ساؤنڈ سلا دیتا ہوں آپ نے جو ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا آپ نے کہا اگر ٹائم بہت کم رہا گیا میں اس لیے آپ مان لیں گے تو ٹھیک ہے نہیں نہیں انہوں نے یہ کہا پہلے وہ چنائے میں آپ کو آپ نے ان سے کہا کہ وہ انہوں نے کہا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے جب آپ نے کہا کہ جی گندوں میں چوری ہوئی ہے اس نے کہا پھر فارم فٹی سیمن کے بارے میں آپ کا اچھا میرے بات سوڑے بات سوڑے بلکہ اس وقت کا وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ آپ فارم فٹی سیمن کے جاویل حتیم صاحب نے کہا کہ جب میں نے کہا میرا حلقہ کھل بات سوڑے میں نے کہا یہ حلقہ پھر نواز شریف کا حلقہ بھی کھلے یہ دھمکی تھی یہ تو دیکھنا آپ کے لوگوں کی بات اکلماند کہتے ہیں دشمن بہتر ہوتا ہے بے حقوق دوست سے پہلی بات تو یہ آگئی پہلے آپ نے بات اس کا جواب بھی کاکٹ ساکھ کو بھی دیتا ہوں پہلی بات یہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جناب اسطراجی ہکومت الیکشن ہار گئے پھر یہ الیکشن کہاں سے ہار گئے پنجاب میں ہماری دو تحیی اکثریت کے ساتھ وزیراعلا ہے مرکز میں ہم وزیراعلا آپ کہتے ہیں ہم الیکشن آگے تو الیکشن جیتنے الیکشن جیتنے الیکشن جیتنے یا ٹھائرے نا الیکشن جیتنے اس کو جیتنا نہیں کہتے تو کس کو جیتنا کہتے ہیں ایک ہوگی بات دوسری بات ابھی امران خان کی حکومت دونوں جگہ داندلی ہوئی تھی کہ نہیں سوال کا جواب دی داندلی ہوئی تھی دوزار اٹھارہ میں انہوں نے کی تھی نا مرکز میں امران خان جیتے ہیں آپ ہرے ہیں آپ انپوپلر ہوئے کے نہیں ہم جیتے ہیں آپ کا کوئی آڈٹ ہے پارٹی کا کہ ہم انپوپلر ہو گئے ہیں کیا داری شکر سب سے بڑی پارٹی ہمیں پجاب میں بھی اور مرکز میں بھی اب کس کو کہتے ہیں الیکشن اور مجھے تو نہیں مجھے ایک کاکر صاحب اب کاکر صاحب کے آج پہلی بات یہ میں ایک پلٹیکل ورکر ہوں میں نے اس سے پہلے ایک بات کی گندم کی امپورٹ کی اوپر بات کی گندم اپنے کسانوں کی بات کی جو آج میں میں کہا ہوں کہ جناب میرا کسان رل گیا اور کسانوں کو رلنانے کے لیے یہ ہے کہ ایک تالیس لاکھ ٹن پڑی ہوئی تھی تو آپ نے منگوا لی اس کے بعد میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا انہوں نے جو الفاظ اگر انہوں نے یہ الفاظ کہیں تو مجھے بتا دیں میرے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں میں کہا بجن میں نے تھوڑی گرفتار آپ کو کرنا ہے میرے صاحب ہر چیز میں منگو کا ذات نیک ہے ان کو ہت کڑیوں کے ساتھ جہاز میں نہیں باندا گیا یہ بتائیں کہ جو عدد کی وہ ٹھیک ہے پھر وہی بات میں پچیس سال قیاد لے کے میں نے وہاں پہ آگ لگائی تھی سنیں نا جب مجھے نا تو آپ ساروں کا خیال یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ہوا تو کسی اور ساتھ ہونا ٹھیک ہے نا 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 میں مطلب دوسرا نکا رہا ہوں دیکھیں نا میرے لیے عزیز تھی کہ میں اپنے لوگوں کی جانوں کو بچاتا اس عدلیہ کے ایوانوں کو بچاتا جس کو آگ لگنی تھی میں نے تو یہ نہیں کہا یہ پکڑ لو فلاں فلاں جگہ پہنچ جاؤ اور آگ لگا لو میاں صاحب نے کہا نا آپ نکلے نہیں کس کے خلاف نکلنے کا کہہ رہے تھے نہیں وہ تو دیکھ رہا وہ جو انہیں بات کی قوم کی بات کی تو نکلنا یہ نہیں تھا آج تک میاں صاحب کو تیسری دوار نکالا گیا نا تیسری دوار تھی کہہ رہے تھے جنوں نے نکالا تھا کس نے نکالا تھا سب نے مل کے نکالا تھا نا نکالنے والے چلو سب تک تو آئے آپ آن کے بتائیں سولر کے خلاف آپ ایک والیسی لائے میں پہلے بھی ایک بات کر سکا ہوں یعنی آپ نے ساروں کو کہا کہ ہم اس کے اوپر سے ڈیوٹیاں کم کر رہے ہیں سولر لگا رب آپ کہتے ہیں کرنے لگا اوپر سے آپ جو کمپنیاں ہیں منشاہ صاحب کی ہو گئی دوسری ہو گئی نہ بجلی بنانے پر اربو روپے دے رہے ہیں یہ بڑے اچھے دونوں کوسچن ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماسی ویڑا تو نہیں ہے اگر آپ بجلی پیدا نہیں کر رہے مجھے نہیں بتا ایگریمنٹ کیا ہوتا ایگریمنٹ کیا نہیں ہوتا میں صرف میاں منشاہ کی بات نہیں کر رہا اگر ایگریمنٹ غلط بھی ہو گئے ہیں تو اسے ملک جو ہے بڑی مشکل سے گزر رہا ہے آپ کیا نہیں دیتے پیسے کیا ہوگا دیکھیں نا اگر خربوں کمالی ہیں وہ آپ کو انٹرنیشنل کوٹ میں لے جائیں خربوں کمالی ہیں تو اس پاکستان کی خادر اگر میاں منشاہ جو ہے وہ تھوڑے عرب چھوڑ دے گا سولر کے اوپر ٹیکس لگانا ظلم ہے سیدھی سمپل سی بات میں سمجھتا ہوں کہ لوگ چکی میں مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں گیس کے بل اور بجلی کے بل میاں صاحب کی تقریر کا سوال کس سے پوچھو مجھ سے پوچھے میں جواب دوں گا لیکن میں نے ویسے بات آپ سے مجھے پتا تھا آپ برا منائے لیں گے آپ دیکھیں میری بات سنے کاشف آپ دیکھیں میں نے کہا کہ دس منٹ آپ نے صرف میاں نواز شیف کی ذات میں لگا رہا ہے اور سوچیں کتے بڑے لیڈر ہیں میں تو ان کے اتنا بڑا لیڈر رہا ہے تو تب ہی کہہ رہا ہوں بہت بڑے لیڈر ہیں لیکن بات آپ لوگوں کو سمجھانے تو دیں چلیں پہلے پہلے سب ایک ایک کر کے چلتے ہیں کیا یہ جائز ہے کہ آپ اپنی مفاد کے تحت سیاست پر بات کریں اور کہیں کہ میرے ساتھ اگر زیادتی ہو جاتی ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی اس منڈیٹ کے خلاف زیادتی ہوئی تھی دوزار سترہ میں جو میاں نواز شیف کو دیا گیا تھا قوم نے دیا تھا لوگوں نے دیا تھا کسی شخص نے نہیں دیا تھا ناظرین آپ نے کاشف عباسی اور حنیف عباسی کی گفتگو سنی کاشف عباسی نے کہا کہ آج نواز شریف اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ ان ججوں کا اعتصاب ہونا چاہیے جنہوں نے مجھے نکالا جبکہ نواز شریف اس وقت کی اپنی تقریر میں یہ بات کرتے رہے کہ مجھے جنرل کمر جوید باجوا اور فیض حمید نے مل کے نکالا اور آج اعتصاب کی بات کرتے وقت وہ صرف اور صرف ججوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھول گئے ہیں کیونکہ آج ہماری عدالتیں حق پر ڈٹ چکی ہیں اور جج بھی حق پر ڈٹے ہوئے ہیں اس لیے آج میاں صاحب بھی ججوں کے خلاف زیر اگل رہے ہیں میاں صاحب اگر آپ نے سج بولنا ہے تو پورا سج بولیں جو آپ اس وقت بولا کرتے تھے اس وقت آپ ڈیل کر کے لنڈن بھاگ گئے اور ڈیل بھی جھوٹ بول کر کی کہ میرے پلیٹ لیٹس کم ہو گئے ہیں اس پر کاشیف عباسی نے کہا کہ پلیٹ لیٹس کا بہانہ کر کے نواز شریف بھاگ گئے اور پھر آپ ڈیل کر کے واپس آئے ہیں مگر عوام نے نواز شریف کو ریجیکٹ کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی تندور پر روٹی کی قیمتیں پوچھتے پھرتے ہیں تو کبھی اتصاب کے نام پر تقریریں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا نواز شریف لنڈن سے یہاں روٹی کی قیمتیں پوچھنے کے لیے آئے تھے یا وزیر آزم بننے کے لیے آئے تھے حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف تو وزیر آزم ہی بننے کے لیے آئے تھے مگر یہاں آگر ان کے ساتھ بہت بڑا دوکھا ہوا ہے ناظرین آپ کا آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ